اسلام ناظرین میں ہوں استدلیتور اپنے پروگرام استدلیتور انسینسرڈ میں آج ہم آپ کے لیے دو بڑی خبریں لے کے آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈالر کی کیا خوفناک پرواز یا پروجیکشن عالمی مالیاتی اداروں کو پاکستان کی طرف سے یا پاکستان میں دی جاری ہے یہ بڑی ہی خوفناک ایک خبر ہے اس پر بات کریں گے جبکہ اس کے علاوہ جو آج انسل درشدگردی کی عدالت نے آم علی وزیر جو پی ٹی ایم کے رہنمائے ہیں ان کی اور آم انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری ان کی زمانت دے دی ہے اس پر بھی آپ کو خبر دیں گے تو یہی سے چلیں آگایف کرنے پہلے باید میں آج آہ میری برڈے بھی ہے تو میں سب آہ جو دوست یا یا جو آہ پیار کرنے والے ہیں وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر میڈے وشک کر رہے ہیں وہ ان سب کا آہ ذاتی طور پر شکر گزار ہوں اور ان سے آہ درخواست گزار ہوں کہ کانڈلی آہ مجھے آہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اور آہ دعا کیجئے کہ میں آہ اسی طرح سے آہ انسنسرڈ ریپورٹنگ کرتا رہوں اور کبھی آہ جسے کہتے ہیں نا بھٹکوں مت اللہ مجھے استقامت دے ہمیشہ اور آہ اور ہاں آج کے دن اگر آپ اپنے جتنے جاننے والوں کو کہیں کہ میرے برڈے ٹریٹ کے طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تو آہ تو دوسرا یہ ہے کہ آہ 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 ابو الحسنات ذلکرنین انہوں نے آج آہ پی ٹیم کے رہنما آہ آہ علی وزیر اور آہ جو انسانی حقوق کی آہ وکین ہیں ایمان مزاری ان کی زمانت منظور کی ہے امید ہے آج یہ دونوں کسی وقت دل سے رہا ہو جائیں گے علی وزیر صاحب کی کرمینل کورٹ میں جو ان کا کیس ہے اس کی زمانت ابھی رہتی ہے اس کے لیے علی وزیر صاحب کے جو وکیل ہیں عطا کنڈی صاحب وہ گئے میں ہیں اور جسے کہتے ہیں گوڈ لائر تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وہاں سے بھی علی وزیر صاحب کی زمانت لے لیں گے اور علی وزیر صاحب بھی آج گھر آس کہیں گے امان مزاری کی جو دوسرے کیس جو دشتگردی والا تھا اسی میں اب زمانت رہتی تھی اس میں ہو گئی ہے تو وہ آج انشاءاللہ شام کو گھر ہوں گی ان کے وقلہ زینب جنجوہ ایسن پیرزادہ اور حادی علی نے بہت ہی اچھی وقالت کی اور بہت ہی اچھا ان کے لیے کیس کو پریزنٹ کیا آرگو کیا اور ان کا دفاع کیا اور اس کے علاوہ ان کے جو دیگر دوست ہیں عسام آخل جی یا فریعہ عزیز یا مہام علی ان لوگوں نے بھی بڑا ساتھ دیا پھر جو انسانی حقوق کی جو دیگر لیے کام کرتی ہیں آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ ان کی بیٹی آئیشہ اور آئیشہ مسعود اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بہت اس کیس میں ساتھ دیا پھر آا آج اس متشاہد جنہا صاحبہ بھی آئیے ہیں اہیشہ شریف مزاری صاحبہ خود بھی موجود تھے اپنی بیٹی کے لیے سادار خان بھی تھے وہ بوئی وکیل ہیں اور ایمان کے دوستان انہوں نے بہت اس میں پوزیٹیو رول پے کیا اس سے سب نے اپنا حصہ ڈالا اور اس کی وقت اس میں بڑاً�� اور آج علی وزیر صاحب اور ایمان مزاری صاحبہ کی زمانت ہو گئی ہے اس میں بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ایمان مزاری ایک الیٹ ہے اور جی ہے اور وہ ہے ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے اس موقع پر بھول جاتے ہیں کہ اس موقع میں الیٹ تو بہت ہے جاگیردار اس موقع میں کیا ختم ہوتے ہیں ساؤس پنجاب جاگیرداروں سے بھرایا ہے سنٹرل پنجاب میں بھرایا ہے انڈسٹریل سے موقع میں ختم ہوتے ہیں بڑے بڑے سنتکار پڑے ہیں عربوں پتی ہیں مجھے ایک بات بتائیے اس الیٹ میں سے کون بلوچ طلبہ یا بلوچ لاپتہ لوگوں کے پروٹیسٹ میں جاتا ہے ان کے کیسز فری آف کاسٹ لڑتا ہے ٹھیک ہے یا چلے اور کوئی نہیں ان کے لیے سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتا ہو اس الیٹ میں سے کون ہے جو پختونوں کے رائٹس کی بات کرتا ہے ان کے لیے جاتا ہے کون ہے جو مارجنلائز طبقوں کے لیے لڑتا ہے جاتا ہے کبھی جاڑا ملا بھٹک رہا ہے کبھی کہیں بھٹک رہا ہے ایمان مزاری کو کریڈٹ دیجئے کہ یہ وہ الیٹ ہے جو دماغی طور پہ الیٹسٹ نہیں ہیں مجھے الیٹ سے نہیں مسئلہ ہوتا ہے مجھے الیٹ ذہنیت سے مسئلہ ہوتا ہے جو ایاشی کرنا جانتے ہیں اور لوگ سفر کر رہے ہوں لوگ خوار ہو رہے ہوں ان کو کوئی پروانی ہوتی ہے ایمان مزاری ان طبقات کے لیے درد دل تو رکھتی ہے ان کے کیسز لڑتی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اپریشیئٹر بجائز کے آپ خاندانی بیکگراؤنڈ کو لے کر ان کو نشانہ بنانے لگ دیں ریلی ریلی سیڈ اور آج فینلی وہ گھر آ رہی ہیں اور میں ریاست پاکستان سے بھی کہوں گا پاکستانی فوج سے کہوں گا وہ ہی ذہری بات ساری اس وقت شوٹ چلا رہے ہیں جو لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں آپ کے موں پر سچ بولتے ہیں چاہے وہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور آپ کی پسند کا نہیں ہوتا پلیز ان کی رسپیکٹ کیجئے ان کو سب سے کھرا مانئے ان کو وہ مانئے جو آپ کے بھی خیر خواہ ہیں آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کورس آف کریکشن کریں جو لوگ آپ کے خوش آمدی ہیں وہ آپ سے پیسے کھاتے ہیں اور آپ کھلاتے بھی ہیں اور پھر وہ چار پانچ سال آپ سے پیسہ کھاتے ہیں چار پانچ سال بعد ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں باہر جا کے پھر وہ مغرب میں امریکہ میں برطانیہ میں آپ کے خلاف مہم چلاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پھر وہاں کے تھنک ٹینکس کے بلو آئیڈ بوئیز بن جاتے ہیں اور ان میں وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں سہر گل جاتے ہیں لیکن وہ تھنک ٹینکس میں ان سے نہیں پوچھتے گئے پھر اب تم پاکستان میں تھے تم تو فوج کے علائے تھے تم تو انسانی حقوق کے خلاف وردیوں پر خوشیہ منایا کرتے تھے سپورٹ کرتے تھے فوج کے نریٹیو کو تو آپ کو چیز سوچنی ہوگی کہ اصل جو لوگ ہیں وہ ہیں جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں لیکن یہیں پہ رہتے ہیں آپ کے موہ پر آپ سے اختلاف کرتے ہیں باہر جا کر ملک کے مفادت کے خلاف نہیں بولتے یہیں پر جو کرتے ہیں آپ کے موہ پر کہتے ہیں آپ گلت کر رہے ہیں یہ مت کیجئے سیاست میں حصان مت لیجئے سیاستی جماعتیں مت بنائیے نہ توڑیے نہ بنائیے نہ لوگوں کا منڈیٹ کمپرومائز کیجئے نہ لوگوں کو لا پتہ کیجئے اپنے ہلف کی پاسداری کیجئے یہ لوگا اصل لوگ ہیں تو اینیوے اب آخر میں جو دوسری خبر ہے بجی ہے کہ معیشت کی حالت بری سے بری ہوتی جا رہی ہے یہ جو انٹیرم گورنمنٹ آئی ہے انوار کاکڑگی یہ تو اس کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے they are no bodies یہ ایک سامنے فیس ہیں اس سے دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ یہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں یہ پوری گورنمنٹ میں مجھے کمپیٹنٹ چیر آپ آپ دھونکے بتا دیجئے کہ یہ کمپیٹنٹ ہیں ٹھیک تو یہ یہیں سے اندال لگا دیجئے کہ یہ فوج یہ شو چلا رہی ہے اور مجھے افسوس سے ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ملک کے لئے کچھ بہتر تو اگر وہ واقعی ملک کے ساتھ سنسیر ہیں تو پھر وہ ایسے ان کمپیٹنٹ دو دو ٹکے کے ٹاؤٹوں کو گورنمنٹ بنائیں گے ان کی اس کا مطلب ہے ان کو نہیں ملک کے مفاد سے یا ملک کی بہتری سے کوئی جسے کہتا ہے ان کا لگاؤ ان کا لگاؤ اپنے ادارے کے انٹرسٹ سے کہ ہمیں پہلی دفعہ جو ہم نے تجربہ کیا اس کا اتنا ریپریکشن ہوا کہ ہمارے ادارے کی سپریمیسی کمپرمائز ہو رہی ہے تو اس وقت کٹ پتنیاں ایسی لاکر بٹھاؤ کہ مین وائل یہ کٹ پتنیوں کے پیچھے رہ کر ہم اتنی اس ملک میں سیاسی جماعتوں کی خودمختار آوازوں کی میڈیا کی اتنی بازو مرودیں اتنا گلہ دبائیں کہ تا عمر کوئی ہمیں سر اٹھا کے نہ دیکھ سکے ملک تو وہ تباہ ہو گیا تو مزید بھی تباہ ہو جائے لیکن ہمارے آگے کوئی سر نہ اٹھا کے دیکھیں اس کا تو مطلب ہے یہ آپ کی پریفرنس ہے اب وہ انوار کاکڑ کہہ رہا ہے کہ میں ہم لیسلیٹیو وزنس دیکھیں گے جی who the hell are you نہ آپ الیکٹڈ لوگ ہیں نہ آپ کے پاس منڈیٹ ہے نہ آپ کی کمپیٹنس ہے نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے عوام کے لیے ہوئی قانون سازی عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہوتا ہے آپ جیسے ٹاوٹوں کا کام نہیں ہوتا پھر جی میں اٹھاٹیس گھنٹے بجلی کم کرنے جا رہا ہوں اجلاس بلا لیا ہے آپ لکھوا لیجئے آئی واش کے طور پر چھوٹا موٹا ہوگا پھر بجلی بڑھ جائے گی اور یہ حکومت کے اجلاسوں میں ان میں ڈسکس جو رہا ہے اور ایک مہینہ اور زیادہ در چیشیں نکل دیں گی اس کے بعد اکتوبر سے موسم بہتر ہونے لگ دے گا لوگوں گھروں میں ایسی بند ہو جائیں گے آٹومیٹکلی لوگوں کا بجلی کا استعمال کام ہو جائے گا تو پھر بل ان کا آٹومیٹکلی نیچے چلا جائے گا ان کو فیلی نہیں ہوگا کہ یہ بل تو ابھی بھی زیادہ آ رہا ہے لیکن کیونکہ اب ایسی ہی نہیں چال رہا تو وہ کمر توڑنی آ رہا اور اگلے سال پھر دیکھا دیکھا اگر اب گھر میں آئیں گی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈالر تین سو کراس کر چکے ہیں جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں میں جو ڈالر کی جو معاشی ماہرین اگلے دو سال میں پروجیکشن دے رہے ہیں گیس کیجئے کتنی دے رہے ہوں گے کتنی پانچ سو روپے پہ پہنچے گا ڈالر اگلے دو سال میں پانچ سو روپے پہ تو سوچئے مہنگائی کہاں پر پہنچے گی بھی تین سو روپے پہ مہنگائی کہاں پہ لے تو پانچ سو روپے پہ کہاں پہ ہوگی اور اگلے تین ماہ میں پیٹرول کی بھی پروجیکشن کی جاری ہے کہ تین سو چالیس سے تین سو پچاس روپے تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ مہنگائی کا تو عوام کو یہ اندازہ ہونے تھی کہ وہ سیٹ ویلڈ ڈسکسنے ان کے برے دن شروع ہو گئے پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ